السلام علیکم my beautiful people i hope آپ سب خیریت سے ہوں گے welcome to another good vlog of mine آج ہم جا رہے ہیں لاہور بچہ ہی مسجد میں جو کہ مغلیہ دور کا ایک important iconic landmark ہے جہاں پہ جو کہلیں کہ بچہ ہی سلطنت کی جو مسجد بنی ہوئی ہے جو پوری دنیا میں famous ترین مسجدوں میں جس کا شمار ہوتا ہے so here is the beautiful view of بچہ ہی مسجد sunset کا time تھا تھوڑا بوتا تقریبا شام ہی ہونے والی تھی so view بہت ہی خوبصورت اور حسین تھا i am standing in front of the بچہائی mosque یہ اس کا main gate ہے جہاں سے ہم ہوں گے enter اور یہ دیکھیں جی خوبصورت سا اس کا یہ gate ہے اور ما شاء اللہ اس کا جو infrastructure ہے بہت کمال بنی ہوئی ہے یہ مسجد اس کے کچھ میں آپ کے ساتھ points بھی share کروں گی تاکہ ہماری history جو پاکستانی ہے مغلیہ دور کی جو history ہے وہ بھی ہماری تھوڑی سی revise ہو جائے یہ مسجد بادشاہ اورنگزیب نے بنبائی تھی اور جو سال تھا جو ایرہ تھا 1671 سے 1673 تک کے عرصے میں یہ مسجد کمپلیٹ ہوئی ہاں جی یہاں اس کے entrance پہ یہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں tax لینے والے as always یہاں پہ ہمیں پی کرنا پڑا تھی تھاک وہ بھی اور ہم نے اپنے جوتے اس ٹوکری میں ڈالے اور finally ہم لوگ چل پڑے مسجد کے اندر further جو ہے آپ کو دکھانے کے لیے جو اس کے cinematic perfects ہیں تو مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے تو ویسے بھی احترام ضروری ہے کہ جوتیاں یا انسان ناپاک حالت میں نہ جائے کیونکہ اللہ تعالی کی بنائی بھی ایک بہترین جگہ ہے اس مسجد کے بارے میں ایک اور بڑی information یہ ہے کہ 1986 تاکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد بانی جاتی تھی اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ اس سے بڑی بڑی جو مسجدیں ہیں ما شاء اللہ اللہ پا قائم رکھے وہ بھی تعمیر ہو گئی ہاں جی ہم جا رہے ہیں اندر مسجد کے طرف اس مسجد میں نا سیڑیاں چار کے اوپر کا کچھ portion ہے وہاں پہ انہوں نے ایسے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کے متعلق وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک ہے جو وہ کرتا مبارک پہنتے تھے ٹھیک ہے یا جو امامہ شریف کو پہنتے تھے یا ان کے جو جوتے مبارک تھے ٹھیک ہے یہ حضرت فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالی انہوں کے بھی کچھ وہ کہہ رہے ہیں ڈریسز یا کچھ چیزیں مبارک جو ہیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا آوٹر لک بھی میں نے آپ کو دکھا دیا جو مسجد کا باہر سے سب سے یہ تیسرے چوتھے فلور سے باہر سے سامنے سے کلہ شاید کلہ نظر آ رہا ہے اس کا بھی ویلوگ جلدی آئے گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تو ہاں جی ہم آگئے اس جگہ پہ جہاں وہ یہ تمام جو چیزیں ہیں مقدس پر رکھی گئی ہیں غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا مبارک بھی یہاں رکھا ہوا تھا اس ٹائم کا جو قرآن پاک ہے وہ بھی ماشاءاللہ اپنی اصلی بہترین حالت میں یہاں پہ موجود ہے اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں آگے دوسرے فلور پہ تو یہ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں نا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہیں وہ بھی یہاں پر ہیں یہ تمام چیزیں وہی سے منصوب ہیں یہ وہاں کی ہی ہیں تو اس کا تو مجھے کوئی خاص جواب نہیں ملا اللہ تعالیٰ کے راز اللہ ہی بہتر جانتا ہے چلیں جی یہ فائنل سن سیٹ کے ساتھ بہت ہی پیارا ویو اور یقین کریں دنیا کے جو خوبصورت ترین ویوز میں نے اب تک دیکھے ہیں کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد یہ تھرڈ خوبصورت ویو ہے جو میں دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ اس مسجد کو اللہ سلامت رکھے اور نمازی آتی جاتے رہے ہیں یہاں بہت ہی خوبصورت منظر تھا ماشاءاللہ ہاں جی یہ ایسی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ کہ یہاں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے جو ہنا ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں وزٹ کرتے ہیں اور یہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مجھے بڑا ہی مزہ آیا جوم کے اس فضاء میں اور دیکھ کے اسے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی یہ ہاں جی اب ہم جا رہے ہیں مسجد کے اندرون حصے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ساری مسجد ریڈ کلر کی ہے اس کی دیواری جو سرک پتر سے اس کا سارا انٹیریئر بنا ہوا ہے اور جو اس کے فرش ہے وہ سنگے مرمر کا بنا ہوا ہے وہ سردیاں ہو یا گرمیاں ہو بلکل تھنڈا رہتا ہے اور بڑا یہ ایک سکون والا ایفیکٹ دیتا ہے اور یہ اس کا وہ فرانٹ گیٹ تھا جہاں سے ہم انٹر ہوئے ابھی میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا clip شیئر کرنے لگی ہوں کہ وہاں مجھے ایک ہالنڈ سے فیملی آئی تھی ٹورسٹ وہ ملے ان کے ساتھ بڑی اچھی conversation رہی اسلام علیکم 今天 میں بچai Mosk Lahore دیت یا جو بیتی بیتی Czyli ہوا جو رہے اندرہ اگرمیوی شیئر اچھے به اور اندرہ اچھ چین سوڑی اچھا ہے عن درہ رہی اچھوڑی پاکستان اور عن هذه حسطہ اندرہ اچھوڑی تھی اور اندرہ اچھوڑی باستر ہوا گئی اچھوڑی تھی آئی اچھوڑی پاکستانی گوڑی شیئر کرنے والی تھی میمہ ہو چکس پر بازمورن میں چکتگی ہے لیکنikمیں میرے خوبصور thئیnd markاً منanca Great اور اس آمن کیا واقای ایک گہ 느�ن سابب امید لیکن مرد اس کے مرد والاستان booked لبرگای میں اللہ جیل کے مر LIN ایسیم نحور과목 میں ہے جميع کچھت تکرک شود مردي جمعہی وعدے آپدлу ٹھیکی یہام ٹھیکی تمام ٹھیکی ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھیک ہے دوباری اسوات سے بھی متى لئے فقط تمام رہا ہے تمام رہا描ید اس دنگی نے کہا تھا جب اللہ اٹھا ہے من طور پاکستان الجیورد جیورد 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 你 کا ساتھ لگو ڈیوری جیورد جیورد like us so that's why they come to Pakistan and I honorably I just I want to say a big thanks to the people who came from Holland and they were very nice and very like generous and they have talked to me in a very good manner and بہت اچھا مجھے بھی لگا ان سے بات کر کے ہمارے ملکی عزت ہے آپ بھی کوشش کریں جہاں بھی جائیں آپ کو کوئی ٹورس ملتے ہیں یا دوسرے کوئی بھی کنٹری سے لوگ آئے میں ہیں آپ کے ساتھ بات چیت آپ ان کے ساتھ کریں ان سے خال اخوال ہاں اخوال پوچھیں ان کا so ہم اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں الحمدللہ ہم ایک زندہ دل قوم ہیں تو اسی کو ہم ریپریزنٹ کریں گے so I hope آپ کو آج کا بیرا یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا مسجدوں کو آباد کریں ان کا خیال رکھیں اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو like share ضرور کریں bell notification on رکھیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو پہلے ملے so اپنا بود سارا خیال رکھے گا دعا میں مجھے یاد رکھے گا موسیقی